نبی نے فرمایا جو آدمی حدود حرم میں بیدات و خرافات کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے صحیح حدیث ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ حرم میں جا کے حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں بڑے بدنصیب ہیں یہ بدنصیب ہیں جہاں جانے کیلئے لوگ ترستے ہیں جہاں پہنچنے کیلئے لوگ بیتاب رہتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہ امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے الگ سے نماز پڑتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں اور حج کے ایام میں حاجی چاہے وہ منہ کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو جب وہ یہ حرام باندھ کے منہ کے ٹینٹ میں جائے گا اس کو دو ہی رکعہ نماز پڑھنا ہے ملا کے پڑھنا ہے لیکن یہاں اتنے دور سے جاتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا سے اور یہاں سے جانے والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو چار رکعہ پڑھنا ہے اپنے وقت پہ پڑھنا ہے یہ امام دو رکعہ پڑھاتے ہیں اور جمع کر کے قصر کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے سب بے حرمتی ہے حدود حرم میں سب بے حرمتی ہو رہی ہے حدود حرم میں جا کے آپ جو ہے شرک کا کام کریں بیدات کا کام کریں خرافات انجام دے غیر شرعی کام کریں یہ حدود حرم کی بے حرمتی ہے حدود حرم میں ایک تو غلط کام گناہ کا کام دوسری جگہ پر بھی غلط ہے حدود حرم میں آدمی کوئی چوری کریں کوئی کسی کو گالی گلوچ کریں حدود حرم میں انسان نماز چھوڑیں حرم میں رہتے ہوئی حدود حرم میں رہتے ہوئی انسان کوئی حرام کام کا ارتکاب کریں تو ظاہر سے بات اس کا گناہ زیادہ ہوگا کی نہیں ہوگا یہاں رہ کر بھی تم یہ کام کر رہے ہو لوگ کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں تو اہی معاملہ ہے کہ حدود حرم کی بے حرمتی کرنے والے سے اللہ برا ناراض ہوتا ہے اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو بالکل اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے مبغوظ انسان ہوتا ہے مبغوظ انسان ہوتا ہے